موسیقی 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 کو پٹری سے اتارا ہے اس کے علاوہ نگا سیٹ em کے حوالے سے بھی بڑی بازگشت چل رہی ہے اور کچھ نام بھی ہمارے سامنے آئے ہیں نگا مزیراعظم کے لئے اور اس حوالے سے مزید مشاورت کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے نگا مزیراعظم کے لئے شاہد قرآن اڈباسی کا نام سامنے آیا ہے حفیظ شیخ کا نام سامنے آیا ہے اس کے علاوہ دیگر اور اہم نام بھی ہیں جن پر مشاورتیں کی بھی جا رہی ہے لیکن ابھی تک حتمی نام ہمارے سامنے نہیں آ سکا ہے اور یہ بھی بات بڑی اہم ہے کہ بارہ اگز کی رات رات بارہ بجے قومی سمنی کی مدد جو ہے وہ ختم ہو جائے گی توشہ خانہ کیس میں بھی نیا موڑ آ رہا ہے توشہ خانہ کیس میں پی ٹی آئی کی دوسری عدالت کیس منتقلی کی جو درخواست تھی اسے مسترد کر دیا گیا ہے اور اس متعلق آٹھ اپیلوں پر دائر فیصلہ سنا دیا گیا ہے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ایڈیشنل سیشن جج ہمائیو دلاور ہی توشہ خانہ کیس کی سماعت کریں گی تو آیا یہ کیس اب کس جانب جاتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ چیئرمن پی ٹی آئی کی جانب سے جو درخواست دائر کی گئی تھی اسے تو مسترد کر دیا گیا ہے اپنے مہمانوں سے میں آپ کا تعریف کروا دیتی ہوں کاشیف رفیق بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں منوربٹ بیورو چیف لاہور اور امتیاز خان فاران صاحب بیورو چیف کراچی ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے کاشیف ہم مظلوم کشمیریوں کی بات کریں گے عالمی سطح پر اس بات کا ادراک تو ہے کہ کشمیریوں پہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں بھارت کی جانب سے لیکن اس کے باوجود اس طرح کے اقدمات اس طرح کے ایکشن نہیں لیے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شمائلہ دیکھیں عالمی سطح پر بلا شبہ ادراک ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں اور آج سے پانچ سات سال دس سال پہلے عالمی سطح پر کچھ نہ کچھ آواز موجود ہوتی تھی لیکن مودی سرکار نے بڑے ٹیکنیکل طریقے سے اتنی لابنگ کی اتنا اپنے دامات کو جسٹیفائی کیا کہ اب عملے مجبوری بھلے سیاسی مجبوری ہو یا معاشی مجبوری ہو عالمی طاقتیں بھی خاموش ہیں اور وہ خاموش صرف اس لیے نہیں ہے کہ ان کو بھارت کے اقدامات سے پیار ہیں وہ خاموش اس لیے بھی ہیں کہ وہ ان کو پاکستان کی ترقی ہوتی ہوئی جو نظر آتی ہے اس پہ بھی تکلیف ہے میں اس میں کوئی مجھے ابحام نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی مظلوم کا مقدمہ جو ہے اس کا وکیل لڑا کرتا ہے مظلوم خود تو بیہائنڈہ بار ہے مظلوم کا شکار ہے وہ کیسے اپنا مقدمہ لڑے گا لیکن ہم وکیل تھے پاکستان وکیل تھا مقبوضہ کشمیر کا لیکن ہم نے جو مقدمہ لڑا وہ صرف خاموشی کی حد تک لڑا وہ سائلنٹ احتجاج کی حد تک لڑا لیکن ہم نے اس طریقے سے اپنا مقدمہ نہیں لڑا اپنے مظلومین کشمیریوں کا جس طریقے سے ہمیں لڑنے کا حق تھا کیونکہ کشمیریوں کی مقبوضہ کشمیر کے کشمیروں کی واحد اور سٹرونگ ہاپ جو ہے وہ پاکستان تھی یہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے اب ہم پانچ اگست کو یومین استحصال کشمیر بنا رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک دن منانے کی بات نہیں ہے ہمیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس کے اوپر بات کرنی چاہیے اور ہمارے میڈیا کو بقاعدہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے بلٹن میں جو ہے وہ کشمیر میں ہونے والے مظالم کو ہائلائٹ کرنا چاہیے اس کے بعد ہم ایک فارن پالیسی کی بات کرتے ہیں ہمارے پوری دنیا میں سفارت خانے ہیں ہمیں چاہیے کہ ان سفارت خانوں کے میں بقاعدہ ڈسک قائم کریں کشمیریوں کے مظالم کے لیے اور ہم اپنے اپنی جگہ پر اس بات کو اٹھائیں تاکہ شاید جو سیولائز دنیا ہے جس کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں صرف دہشتگردی ہوتی ہے پاکستان میں انسانی حقوق سلب ہوتے ہیں ان کو یہ بتائیں جھنجوڑے کہ مقبوضہ کشمیر میں اتنا بڑا ظلم ہو گیا کہ بنیادی حقوق سلب کر لیے گئے اور اب ان کی حدود بندی کی جا رہی ہے اور وہاں پہ نو عبادیتی جو لوگ ہیں ان کو ووٹ کا حق دیا جا رہا ہے تاکہ وہاں کی جو الیکشن ہونے جا رہی ہے وہ اس الیکشن میں ہندو کو زیادہ اکثریت میں دکھا کر وہاں پہ حکومت قائم کی جا سکے سو یہ ایک جہدے مسلسل ہونا چاہیے کشمیر کے معاملے کو لے کے کیونکہ کشمیر کو ہم اگر اپنی شہرک مانتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی شہرک کو بچانے کے لیے جہدے مسلسل کرنا چاہیے لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم اقتصادی طور پہ اور اپنے اقتدار کی طور پہ ہم اتنے زیادہ انفرنس ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے ہمیں ہماری چیزوں کو پروٹیکشن مل جائے بھلے کشمیر کے معاملے پہ جو مرضی سمجھوتا کر لیا جائے اگر ہم نے اس وقت شد و مد سے رییکٹ کیا ہوتا تو شاید پانچ اگست کا اقدام بھارت نہ کر پاتا لیکن اب تو چار سال ہو گئے اب تو وہ مستقل ہو گیا اور ابھی ایک جب الیکشن ہو جائے گا اور وہاں پہ اکثریت میں آ جائے گا تو پھر تو میں سمجھتا ہوں بھارت اور مضبوط ہو جائے گا پھر کمزور معیشت کے ساتھ کمزور وزارت خارجہ پالیسی کے ساتھ کمزور اقتدار کے ساتھ کمزور لیڈرشپ کے ساتھ آپ کا ہی بھی مضبوط مقدمہ لڑ نہیں سکتے سو ہمیں اپنی چیزوں کو ری ڈیزائن کرنا ہوگا اور ری تھوڑ کرنا ہوگا ٹھیک ہے منور آپ کو ویسے کیا لگتا ہے کشمیریوں کے استحصال پر عالمی دنیا کے دو چہرے ہیں دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن یہ سب سے پہلی بات یہ ہوتی جن پہ ظلم ہو رہا تھا وہ اپنے ظلم کی نشاندہ ہی کرتے ہیں اور دوسری دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں ہمیں انصاف چاہیے تو میں اس بات کے اوپر پہلے تو فران صاحب کو مبارک بات دوں گا اس کے بعد کہ بھی ہمارے بھائی نے آج کاشپ نے یہ بات مان لی کہ یہ ڈپلو میسی کے ذریعے معاملہ حل ہوگا یہ طاقت کے ذریعے حل نہیں ہو سکتا تو فران صاحب آپ کو مبارک ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کمزور کے لیے انصاف لینے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو نیبرز ہیں جن کے ساتھ وہ رہ رہا تھا ان تک اپنی آواز پنچائے ان سے درخواست کرے کہ میں کمزور ہوں میں طاقتور سے اپنا حق نہیں لے سکتا تو آپ میری مدد کریں تو جو سیولائز دنیا ہے یہ اس بات کی اکاسی کر رہی ہے کہ آج اگر یونائٹڈ نیشن کے سیکٹری جنرل نے یہ بات کی ہے یا یورپین ادارے جو ہیں وہ اس بات کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں کہ کشمیریوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو یہ ہماری کامیاب خارجہ پولیسی کا نتیجہ ہے اور یہی بات ہم چار روز سے کر رہے تھے کہ جب آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں گے اور اپنی خارجہ پولیسی کو ٹھیک کریں گے تو اس کے بعد پھر کشمیریوں کا مقدمہ لڑا جا سکتا تو یہ جو ہماری ڈسکیشن ہے اس کے جو اثرات وہ سامنے آ رہے ہیں جو بات ہم کر رہے تھے وہ حکومت نے کی ڈپلومیسی کو فاسٹ کیا دنیا میں یہ بات پہنچائی کہ کشمیریوں کا مقدمہ جو ہے وہ اس کے دیکھے اور آج اللہ کا شکر ہے دنیا نے کشمیریوں کی حق میں آواز اٹھانا شروع کر دیا یہاں پہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں چند شخصیات کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا جو کمزور تھے کمزور ملکوں کمزور قوموں کے بات لے کے نکلے تھے لیکن ان کی پھر اللہ نے ان کو فتح دی یہ اس معاملے میں محاکمہ گاندی کی مسال آپ کے سامنے ہے کہ وہ جو ہے وہ انٹی وار کے خیر والے سے انہوں نے کمپین شروع کی اور پاکستان کا مقدمہ لڑا تھا انہوں نے جس کے نتیجے میں ان کو گولی مار دی گئی تھی تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ آپ اپنی ٹھیک بات چاہے وہ غاصب ملک ہے اس تک کے عوام کو بھی پہنچائے تو وہاں سے لوگ آوازیں اٹھیں گی دوسری مسال قائد عظم محمد علی جناہ کی ہے ان کے پاس کوئی ملٹری پاور نہیں تھی ان کے پاس صرف دلیل کی طاقت تھی اور اس طاقت کے ذریعے انہوں نے پاکستان بنا کے دکھایا تیسری مسال ہمارے سامنے ذلفکار علی بٹو شہید کی ہے جنہوں نے جنگ ہارنے کے بعد اکانوے ہزار جو فوجی اور جو شہری قید ہوئے تھے ان کو رہا کروایا اور حال ہی میں نیلسل منڈیلا کی مسال بھی آپ کے سامنے کہ انہوں نے پچیس سال جدو جہد کی اور جو سیاہ فاہم قوم ہے ان کا حق دلانے کے لیے انہوں نے جیل کاٹی انہوں نے کوئی وائلس نہیں کیا ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی ان کے پاس دلیل کی طاقت تھی ان کے پاس انہوں نے اپنے مظلومیت دنیا تک پنچائی اور آلٹی میڈ لی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنوبی افریقہ کے رہنے والے سیاہ فاہم بشندوں کو ان کا حق ملا تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت بلکل ٹھیک ٹریک میں کام کر رہی ہے ہماری خارجہ پولیسی وہ بہتر ہے اور ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے بہت اچھا کام کیا اور انشاءاللہ ایسی ایک مثال ہم بھی قائم کریں گے کشمیر ایک دن آزاد ہوگا جیم کیا صاحب دیکھیں یہ جو ڈپلومیسی کی بات ہو رہی ہے بھٹ صاحب نے کہا کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو فورین ایفیل زیادہ اس پرگرام میں بار بار ہم تینوں پارسمنٹ یہ بات کرتے رہیں آج دیکھیں کراچی میں ایک بڑا ایونٹ ہوا ہے جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے اور مہر کراچی نے ایک شعرہ ایمام حضرت ایمام خمینی کا افتتہ کیا ہے اور جو کہ متصل ہے جو ایرانی کانسلیٹ ہے اور وہاں ایرانی اور پاکستانی فلیک پورے لگے ہوئے تھے اور وہ ایونٹ بظاہر شاید چھوٹا سمجھ میں آ رہا ہو کسی کو لیکن بہت بڑا ایونٹ ہے اس کے کتنے اثرات ہمارے پر ہمارے پر آئیں گے کہ جو ہمارے ایرانی برادر ملک ہے وہ پھر جو حضرت ایمام خمینی صاحب کے فالوئرز ہیں ان کے اوپر اسی طرح کی ڈپلومیسی ہمیں وہاں کرنا ہے جس میں پہلی فرصت میں شعرہ سیری نگر تو ہمیں ہٹا دینا چاہیے اس کی جگہ پہ شعرہ کشمیر باہر لنا چاہیے کیونکہ کشمیر ہمارا ہے ہم کہتے ہیں وہ اکوپائٹ کشمیر ہے اور اکوپائٹ کشمیر اور جو اقوام متعدہ میں گیا ہے پاکستان نہیں گیا ہے وہ خود گیا اندوستان اندوستان خود گیا ہے ہمیں ڈپلومیسی میں کئی ایک چیزیں لینی پڑیں گی میں اس سلسلے میں کل جب ہم نے پرگرام کیا تو ہمارے ایک دو دوست ہیں تو ہمیں اس پر بیٹھ کے یہی بات ہو دی تھی پانچ اگست کے حوالے سے بات جتنا نقصان شمائلہ پچھلی حکومت میں میں کسی بلیم کے گیم کے لیے نہیں کہہ رہا جتنا نقصان کشمیر کاؤس کو پچھلے والے تمام ہمارے ایشیوز دب گئے یہ پانچ اگست صرف اس کے اوپر آ گیا اور انہوں نے صرف یہ اعلان کیا تھا جمعہ کو اتجاج ہوگا ہم چپ کرے ہوں گے اتطاعت کا مظاہرہ کریں گے اور ہر ہفتے جمعہ والے دن ہم اتجاج کیا کریں گے جو ایک ہی جمعہ ہوا اسے بہت نقصان پہنچا کہ جو عدالت میں کل ہم نے ذکر کیا تو وہ رات کو بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان چاہے تو اس میں کہیں نہ کہیں وہ سپورٹ کر سکتا ہے یعنی اسی سے زائد عدالت میں سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں اور اس میں نون ہندوز نہیں ہے زیادہ نائنٹی پرسنٹ جو ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں انجیوز ہیں وہ گئی ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ہمیں ایک لیگل سائٹ پہ بھی جو ہمارے بڑے بڑے وکلا یہاں پر آجاتے ہیں انسانی حقوق فلاں بالکل آنا چاہیے لیکن وہاں کے لیے یہ وکلا ہمارے راستہ کیوں نہیں نکالتے کیوں نہیں یہ بات کرتے کہ انڈین سپریم کورٹ میں ہم کیسے بات کر سکتے ہیں دوسری بات یہ آتی ہے کہ چونکہ یہ ڈسپیوٹ تھا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تو اس کا مطلب ہے یہ دو ملکوں کے درمیان تھا ہندوستان نے پانچ اگرز دوزار انیس کو جو اسپیشل اسٹیٹس تھا کشمیر کا اس کو وڈرہ کر گئے تو اس میں ہم عالمی عدالت میں بھی جا سکتے ہیں عالمی عدالت میں بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ چو پاس سے ہمیں ایک جو چاروں طرف کی ایک پالیسی ہے اس میں ہماری جو ڈپلومیسی ہے وہ بھی لیگل ہماری جو ایک سٹگل ہے وہ بھی ساری کی ساری کرنی پڑے گی کیونکہ یہ تھرڈ آپشن کا ماحول بنانے کی کوشش ہے انڈوستان کی جانب سے تو برحال ہم صحیح اس میں جا رہے ہیں جو کشمیر ڈیکس بلکل بننے چاہیے آپ کو یاد ہوگا آصف غفور صاحب جب آئی ایس پی آر کو ہیٹ کرتے تھے کئی سال پہلے سابق حکومت کے دور میں انہوں نے اس بات کو کہا تھا کہ جناب ہم پوری دنیا میں کشمیر ڈیکس مزید بہتر طریقے سے ہم اس مقدمے کو لڑ سکتے ہیں کشمیر کو انکرنا چاہیے اوورسیز پاکستانیوں کو نہیں کرنا جائیں بلکل ٹھیک ہے ایک بریک لیں گے بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو سپریم کورٹ نے پنجاب میں چودہ مئی کو انتخابات کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے اس فیصلے میں کیا کہا گیا ہے اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک سپریم کورٹ نے پچیس حفات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے اور الیکشن کمیشن کو یہ کہا ہے کہ انتخابات کرانا اس کی آئینی ذمہ داری ہے اور انتخابات بھی صاف اور شپاپ کرانا بہت زیادہ ضروری ہے مرور بتائیے گا سپریم کورٹ کے جانب سے آج الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو کہا گیا ہے اور جس ذمہ داری کا بتایا گیا ہے اس پر کیا کہیں گیا دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے بلکل درست اس چیز کی نشان دی کی کہ الیکشن کمیشن کا کام الیکشن کروانا ہے اس کو الیکشن کروانے چاہیے تھے لیکن یہ یہاں پہ میں یہ ضرور بات کروں گا مونٹر بند کے نگرانی نہ کرتی اس پروسس کی تو زیادہ مناسب ہوتا وہاں سے ہی ریکشن آیا تھا کہ یہ سپریم کورٹ اپنے دائرہ اختیار سے باہت جاری لیکن یہ انتہائی افسوسناک بات ہی کی ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو ہے وہ آئی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ الیکشن کروائے جائیں آئین اور قانون میں موجود تھا لیکن ایک پنگ پونگ کھیلی گی کہ یہ اب الیکشن کروانے کا عمل کون شروع کروائے گا اور یہ سپنگ پونگ کے نتیجے میں پنجاب اور کے پی کے عوام جو ہیں ان کو الیکشن ٹائملی الیکشن کے حق سے محروم کیا گیا بہرحال اب دیکھیں یہ فیصلہ آ تو گیا لیکن ابھی تک پنجاب اور کے پی میں الیکشن نہیں ہو سکے جو کہ افسوس کا مقام ہے اگر سپریم کورٹ اس معاملے میں زیادہ سنجیدہ ہوتی تو پھر اس کو توہین عدالت کی کاروائی چلانا چاہیے تھی لیکن مجھے یہ گمارہ کہ یہ سپریم کورٹ بھی فیصلہ دے کے بیٹھ گی لیکن یہاں پہ اگر کوئی ایسے جج ہوتے جنہیں اپنے فیصلے پہ عمل کروانا آتا تو وہ نہ عمل ہونے کی صورت میں وہ ریزائن کر دیتے تو اس صورت میں حکومت بہت مشکل پوزیشن میں کھڑی ہوتی ہے وہ اگر سپریم کورٹ نے یہ دونوں ہی کام نہیں کیا اگر فیصلہ دے کے بیٹھ گئے تو یہ تاریخ کا ایک حصہ بن گیا جیسے کہ اس ٹائم پہ چیف جیسے صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے فیصلے پہ عمل ہو نہ ہو یہ تاریخ کا حصہ بنے گا تو یہ تاریخ کا حصہ بننے جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ کا کیا اس پر موقف ہے فاران صاحب دیکھیں شمال ہے چونکہ فیصلہ آ چکا ہے اس لیے تفسرہ کرنے کا مجھے آپ کو سب کوئی کائنی حق ہے الیکشن کمیشن کو تو کہہ دیا سپریم کورٹ نے اپنے فیصلوں کے بارے میں سپریم کورٹ کیا کہے گی کچھ اپنے فیصلوں کو دورائے گی ہم نے کل بھی کہا کہ شہید ذلفقار علی بھٹو کے لیے ایک سابق چیف جسٹس نے کہا یہ عدالتی مردر تھا ریفرنس سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے صدر آصف زرداری نے ریفرنس بھیجا تھا اور اس وقت بھیجا تھا جب نواز شریف کی اپیل ڈیٹ بار ہونے کے باوجود سن لی گئی تھی پچھلے افتھکار چوتی صاحب نے اور کیا سپریم کورٹ اپنے بارے میں اس بارے میں بھی ہم کہیں گے کہ اگر پنگ صرف پنجاب میں کیوں جھگڑا چل رہا تھا خیبر وقت ان کو آگی تو کوئی بات نہیں اٹھائی وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں آیا تھا ماں کا کیوں نہیں بات ہوئی صرف گھوم پھر کے پنجاب میں چھے دفعہ عدالتی فیصلے آئے عدالتی فیصلے پہ باہل ہوئی عدالتی فیصلے پہ سپیکر بیٹھے پھر یہ ہوا کہ جناب اس کے اوپر حملہ ہو گیا پھر عدالتی فیصلے پہ چلے گئے کیا سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی کے معاملے میں یہ فیصلہ نہیں کیا تھا شمائلہ کہ ووٹ کا رائٹ ہوگا جب پنجاب اسمبلی کے اندر وہ معاملہ آیا تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ جناب اس وقت ہمارے ذہن میں نہیں آیا لہٰذا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور ڈسکوالیفیکیشن بھی ہوگی اس کی بھی وضاعت ہونی چاہیے اور آپ کو اور یاد ہوگا ہمارے ناظرین کو بھی یاد دلائیں کہ جب قومی اسمبلی سابق وزیر آزم نے نو کونفیڈنس بولا جی کاسم سوری نے رولنگ دی کہ نہیں ڈسمس کر دی ریجیک کر دی اس کے بعد انہوں نے اسمبلی ڈیزولف کر دی تھی تو کیا الیکشن کمیشن کو بلایا تھا سپریم کورٹ نے نہیں بلایا تھا اور پوچھا تھا یا نہیں پوچھا تھا کہ آپ الیکشن کرانے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں اگر وہ پلی وہاں پہ قابل عمل ہو سکتی ہے تو یہاں پہ الیکشن کمیشن کی پلی قابل عمل کیوں نہیں ہو سکتی کہ ہمارے پاس یہ وجوہاتیں ہم نہیں کرا سکتے کیا وہاں پہ نہیں پوچھا تھا اگر ہم یہ کہیں کہ جناب انہوں نے اگر اس کو ریسٹوری کرنا تھا اس اسمبلی کو تو الیکشن کمیشن کو کیوں بلایا تھا کیا الیکشن کمیشن سے رائے نہیں لی گئی تھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن بھی ایک قائنی ادارہ ہے تو سب کے بارے میں فیصلہ ہونا چاہیے تاریخ میں نے کل بھی کہا تھا ابھی بھی کہ عدالتی سپریم عدالت جو سپریم کورٹ کے فیصلوں کو تاریخ کا حصہ نہیں بننا چاہیے سپریم کورٹ کے فیصلوں سے تاریخ بننی چاہیے لیکن شہید ذلفقار علی بھٹو کی فازی جیسی تاریخ نہیں ہونی چاہیے اور اس طرح کی تاریخ نہیں ہونی چاہیے کہ رینٹل پاور پروجیکٹ پاکستان کی عالی عدالت نے ریجیکٹ کیا تھا عالمی عدالت کا کیا فیصلہ آیا تھا تو الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ شمائلہ ہم انتہائی معذرت کے ساتھ اور انتہائی عدب کے ساتھ اپنی سپریم کورٹ سے بھی کہیں گے ریویو کریں اپنے فیصلوں کو بھی دیکھیں کہ آیا پنگ پانگ کیا پنجاب اسمبلی پنگ پانگ نہیں ہوئی تھی کہ ایک پہ باہل ہو رہے ہیں پھر وہ عدالت جا رہے ہیں اور اسمبلی ڈیزولو غیر آئینی طور پر توڑی گئی تھی آئین کا غلط استعمال کیا تھا اس وقت وزیرعالہ نے جو ایک چار گھنٹے پہلے خود اس وقت کے وزیرعالہ پروجل آئینے کہا کہ میں نے کہا ہے کہ اسمبلی توڑی نہ جائے اور کونفیڈنس لینے کے بعد توڑی انہوں نے غیر آئینی طور پر توڑی اپنے آئین کے اختیار کا غلط استعمال کیا تھا غلط استعمال کیا تھا یا کاشیف آپ کا کیا اس پر تجزیہ ہے دیکھیں یہاں پہ خواہشات کے اوپر اقتدار چلتے ہیں خواہشات کے اوپر فیصلوں کو مانا جاتا ہے یہ جتنی گفتگو میرے محترم بھائی نے کی آپ شروع ہو جائیں جب کاسم سوری صاحب نے فیصلہ دیا اس کے بعد اسی سپریم کورٹ اسی چیف جیسس کے بینچ نے اس فیصلے کو کل ادم قرار دیا اور دوبارہ اسمبلی ہوئی اور دوبارہ ووٹ آف کونفیٹنس ہوا اور دوبارہ یہ الیکشن ہوا اور دوبارہ وزیراعظم شہباز شریف بنے اس وقت یہی سپریم کورٹ کے چیف جیسس تھے اور یہی سپریم کورٹ تھی اور اس وقت یہ تمام پی ڈی ایم کے حکمران جو ہیں وہ تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے اس کورٹ کی اس ان ججز کی ہمیں ماننا چاہیے غلط فیصلے کو غلط کہیں صحیح کو صحیح تو کہیں کم از کم ہم ہر درمی پر کیوں اتر آتے ہیں کہ جو چیز ہمارے خلاف ہے ہم کہیں یہ ہر چیز ختم ہو گئی اب آ جائے پنجاب کے الیکشن کی طرف پنجاب کا الیکشن آئینی طور پہ اسمبلی آئینی طور پہ تحلیل ہوئی آئینی طور پہ اس کا فیصلہ ہوا اور آئینی طور پہ نگران وزیراعظم لگے اور آئینی طور پہ نوے دن میں الیکشن ہونا مقصود تھا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ فران صاحب کی خواہش نہیں ہے یہ بڑھ صاحب کی خواہش نہیں ہے نہ شمائلہ کی خواہش ہے یہ آئین کی بک کہتی ہے کہ نوے دن میں الیکشن کروائیں آپ نے الیکشن کروانے تھے آپ نے شیڈول دیا اب الیکشن کمیشن کا دکھ یہ تھا کہ سیکیورٹی کے نام پہ سیکیورٹی نہیں مل رہی آروز کے نام پہ عدلیا آروز نہیں دے رہی فنڈ کے نام پہ فنڈ نہیں دے رہی تو الیکشن کمیشن کیسے کرائے گنڈا سالے کے الیکشن یہ الیکشن کمیشن کا دکھ تھا اب الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ وہ اپنا مدہ بیان کرتی اور کہتی ہے دالت کو کہ جی ہمیں یہ لوازمات میسر نہیں آرہے تو بتائیے ہم الیکشن کیسے کروائیں دیکھیں آپ اس میں جو مرضی کہیں جس مرضی اینگل سے آپ بات کر لیں ایک چیز تو روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ صوبائی اسمبلیے تحلیل ہوئیں پنجاب کی اور خیبر پختونخواہ کی آئین کی دیو مدت کے اندر الیکشن نہیں ہوئے آپ کا آئین جو ہے وہ آپ کا جمہوریت جو ہے وہ پٹری سے اتر گئی اور آپ یہ دیکھیں اس جمہوریت کے اترنے کا نقصان کیا ہوا کہ اب آپ کا جو پنجاب ہے جو خیبر پختونخواہ ہے اس میں آپ نے غیر ضروری طور پر نگران سیٹم کو توالت دی مجھے آپ بتائیں آئینی طور پر آپ ان کو کیسے کور دیں گے اور ابھی یہ توالت تین مہینے اور چلے گی نوے دن اور چلے گی تب ہی الیکشن ہوں گے نا یہ بات بالکل دروس تھی لوگوں کی کہ آپ کو صوبائی اور قومی اسمبلی کی الیکشن ایک دن میں کرانے چاہیے چونکہ پاکستان کی پوسٹ الیکشن دتائی جو ہے اس کی ہسٹری ٹھیک نہیں ہے یہ بات بالکل ٹھیک تھی لیکن یہ پولیٹیکل ڈیلاؤگز کا معاملہ تھا کیونکہ ہماری پولیٹیکل ڈیلاؤگز ہو نہیں رہے تھے اکابرین اپنی اپنی انا زد میں ملوث تھے اور اپنی اپنی انا زد کو آگے رکھے ہوئے تھے جس وقت چیئرمن تیری کے انصاف کو سکرو کیا گیا تو اس کے بعد ان نے کہا میں ہر طرح کی بات کرنے کو تیار ہوں میں ہر طرح سے اور جس وقت پی ٹی ایم کہتی تھی کہ بات کر لو اس وقت کہتے ہیں ہم الیکشن کراؤں تاریخ دو تو ہم بات کرتے ہیں دیکھیں ایشو یہ تھا ہر کوئی اپنے اپنے دعو پہ تھا اور دعو لگا کے دوسرے پیلوان کو پچھاڑ کے اپنا اقتدار حاصل کرنا چاہتا تھا وہ پتہ یہ لگا لکہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم ایک ہی چونچ اور ایک ہی دم اور مزے لگے قبلہ محسن نقوی صاحب کے مزے لگے جناب وزیراعلا خیبر پختون خا کے تو اب مزے لگیں گے نگران وزیراعظم جو یہاں پہ آنگے ان کے تو اصل بات یہ ہے کہ یہ کوئی بات مانے یا نہ مانے آپ کو سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر اعتراض ہے ان کے فیصلوں پہ اعتراض ہے ان کے کنڈک پہ اعتراض ہے لیکن اس بات پہ میں سمجھتا ہوں کسی جمہوری سوچ کے بندے کو بطور صافتی طالب مجھے کوئی ابحام نہیں ہے کہ نوے دن کے در الیکشن ہونا چاہیے تھے نہیں ہوئے اس کا جو بھی آپ ڈالیں اس کو آپ آئینی کور نہیں دے سکتے اس کو آپ قانونی کور نہیں دے سکتے ہٹ درمی کور دے دیا وہ دے کہ وہ آپ چلا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے چلاتے رہے آپ کو لیکن کاشید یہ صرف یہ آئین میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ساٹھ اور نوے دن میں ہوں گے آئین کی اور بھی ضروری آتے اور بھی لواد آتے مجھے آپ بتا دیجئے میں نے تو کہا مجھے آپ بتا دے اگر آج قومی اسمبلی تحلیل ہوتی ہے نوے دن کے الیکشن کے اوپر ایک دو دن پہلے نوے آگست کو تحلیل ہو جاتی ہے آپ نے الیکشن کرانے ہیں نوے دن کے اندر آپ مجھے بتائیں آپ ایک سو نوے دن میں کیسے لگ رہے ہیں ایک بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو وزیراعظم کی نگرہ جماعتوں کے جو قائدین ہیں نگرہ جو ہماری حکومت آنے والی ہے اس میں نگرہ وزیراعظم کے لیے کون کون سے نام شامل ہیں اور تحاری جماعتوں سے جو وزیراعظم کی مل ملاقاتیں چل رہی ہیں اس پر بات کریں گے بریک کے بعد ویلکم بیک حکومت کی جانب سے اتحادی جماعتوں کی جو قائدین ہیں ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور نگرہ وزیراعظم کے حوالے سے کچھ نام بھی ہمارے سامنے آئے ہیں نگرہ حکومت کے حوالے سے جو تشکیل دی جانی ہے اس پر بھی میل ملاقاتیں چل رہی ہیں اس پر امٹیاز صاحب ویسے آپ کو کیا لگتا ہے جو نام سامنے آئے ہیں اس میں آپ کا کیا خیال ہے کہ کون فائنل ہو سکتا ہے دیکھیں باقا ہے تھا تو ابھی تک کوئی نام اس طرح نہیں سامنے آ رہے کہ جی ایک ہونا چاہیے لیکن آج جو پی ڈی ایم کی جو میٹنگ تھی وہ بہت سکسیس فول رہی جس طرح سے اس کے سامنے آئے پھر جو ہم ایک عام جملہ استعمال کرتے ہیں بارڈی لینگویج بھی سب کی سائیٹیو پی یہ آیا ہے کہ جی شابہ شریف صاحب کو مینڈر دے دیا گیا اس کا مطلب ہے کہ ساری چیزیں پہلے سے آج یعنی اس کو فائنل شیف دیا گیا بلکل کہ جی راجہ ریاض وغیرہ اور جو کانفیڈنس ہے وہ بتا رہا ہے کہ آنے والی حکومت بھی پی ڈی ایم کی ہے جو صورتحال چل دی اب اس میں کیسے ہو کیا ہو کل ایک بات ہوئی تھی اس میں تو وہی نواز شریف والا جو معاملہ تھا میں بھی اس میں پہلے اس میں کہتا تھا کراس لیکن اب جو تین چار دن پہلے ہم بیٹھے تھے اس میں پیپس بارڈی کے بھی دو لیٹرن تھے اور ایک نون کے بھی تھے تو اس میں یہ ہوا کہ پھر ایک نون پولٹیکل صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے تو اس میں لگا کہ اب بڑا تیزی سے آگے جا رہا ہے اور نواز شریف ہو سکتا ہے کہ بائی الیکشن کے ذریعے آئیں اس وقت کیونکہ آہ اس دور میں ان کو کلیر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہر فور ایور یا نہیں ان کے اوپر ایک وہ لگتا کہ جناب یہ انہوں نے اب جیسے اور ہم کہتے ہیں کہ جناب اپنے حق کے لیے لیجسلیشن کیے فیصلے آئیں جی وزیر اعظم نے اپنے خود کو اپنے بیٹے کو ماف کروا لیا یہ کیا تو اس سے بھی تھوڑا بچنے کے لیے تھوڑے ہیڈلز تھے کہ الیکشن کے حوالے سے تو اس کے وجہ سے ظاہرے کے ناراضگی ان کو سامنے جیسے کل بچ صاحب فرما رہے تھے کہ ظاہرے کے نواز شریف کی ڈیفرنٹ بلکہ سوچے اس حوالے سے لیکن اب بہت ساری چیزیں بہتری کی طرف ہیں ان کے حوالے سے کہ جو خاصوں پر نواز شریف بغیرہ کے حوالے سے تو یہ ایک جارہ آگے آج جو پی ڈی ایم کی جو ایک چیز تھی یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ نواز شریف جس طرح سے پرسنل ون ٹو ون صرف زرداری صاحب سے نہیں زرداری صاحب سے تو میری طلاع کے مطابق کوئی باقاعدہ ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے نہ دبائی میں ہوئی ہے نہ کئی ہوئی ہے لیکن رابطے رہے اور نواز شریف نے مہا بیٹھ کر صرف آصف زرداری یا بلاول بھٹو سے نہیں ایون یہ کہ جو استقام پارٹی ہے وہ اور ساؤت پنجاب کے ان لیڈروں سے بھی بات کیے جو انٹی مسلم لیگ نون سمجھے جاتے ہیں اور سندھ میں بھی سندھ میں ایک مفاہمت ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ لیکن کراچی کو اوپن کر دیا گیا اسی بات چیت کے وجہ سے کہ مسلم لیگ نون کراچی میں ایکٹیوٹی کرے اور باقی سندھ میں نہیں کرے تو ایک اچھی ایک آج پیش اپ نظر آئی ٹھیک ہے اچھا ابتراہ صاحب ذرا مختصر ہمیں توشہ خانہ کیس کے حوالے سے بتائیے گا یہ آپ کو کس جانے جاتے نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین کی درخواست مسترد کر دیا گیا دیکھیں مسترد نہیں کہ ہم پہلے خود ہی گفتگو کر رہے تھے نا کہ میچور ہو چکا ہے وہاں دوبارہ اپیل میں کدھ جائے گے یہ جو سابق وزیراعظم ہیں ان کے خلاف فیصلہ ہوگا یا ان کے حق میں ہوگا تو حکومت جائے گی اور ان کے خلاف فیصلہ ہوگا ہائی کورٹ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ دوبارہ ادھر ہی آنا ہے تو یہ صحیح فیصلہ ہے اسی لیے جو یہ کاشب بھی اور بٹ ساپ بھی جو بار بار کہتے تھے نا صحیح کہتے تھے کہ جب ایک پروسیڈنگ چل رہی ہے اس میں آلہ عدالتوں کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے جیسے پنامہ کیس کے اندر آئے تھے کہ جیسے وہ مانٹرنگ جج بتا دیا فلاں تو آپ کی جو ماتیت عدالت ہے وہ کیا فیصلہ کرے گی صحیح صحیح ٹھیک ہے اچھا کاشیف آپ ان دونوں معاملات پر کیا کہیں گے جو نگران سیٹ اپ ہے اور جو توشہ خانہ کا کیس ہے وہ اب ایک اس جانبہ کو جاتا دکھتا ہے دیکھیں نگران سیٹ اپ کا معاملہ تو الٹی میٹلی نو سے قبل جو ہے اس نے ریپ اپ ہونا ہی ہونا ہے چونکہ نو انہوں نے ڈیٹ دے دی ہے اسمبلیوں کی تحریر کے حوالے سے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نوے دن کے الیکشن کا آپشن جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جا رہا ہے اب نگران سیٹ اپ کے اوپر جو بات ہو رہی ہے اس میں جو نام بظاہر سامنے آئے ہیں چونکہ یہاں پہ جب سے یہ جولائی شروع ہے تو ہر چوتھے دن کوئی نہ کوئی نیا نام سامنے آ جاتا ہے آج جو نام آم 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 مارکیٹ میں زیرے گردش ہیں ان میں تین نام جو ہیں وہ سنائے شارٹ لسٹ ہوئے ہیں سنائے شارٹ لسٹ ہوئے ہیں اور وہ بھی شاید خطان عباسی صاحب کا نام ہے اور حفیظ شیخ ہے اور آم محمد میاں سمرو ہے ہمارے پاس تو یہ تین نام ہے جن کی آج کی ڈیٹ میں باز گشت ہے کل کی ڈیٹ میں کوئی اور تین نام آجے تو وہ ہے اور جو پی ڈی ایم کے کابرین کی ملاقات ہوئی ہے بیٹھو کوئی ہے اس میں بھی جو نام سامنے آئے ہیں ان میں اسحاق ڈار کا نام انفارچنیٹلی سامنے نہیں آیا اب وہ چھپا لیا گیا اور بعد میں پرچی نکل ہے وہ علیدہ بات ہے اچھا اب نگران وزیراعظم جو بھی ہوگا ایک بات تو بڑی تیہ ہے کہ اب دیکھنا جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن نوے دن میں ہوگا اور ہوگا تو کیسے ہوگا ابھی میرے بھائی امتیاز فران صاحب نے کہا کہ جی ان کے کانفیڈنس بتا رہا ہے کہ اگلی حکومت پی ڈی ایم کی ہے سر میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کی سو فیصد حکومت ہے تحریک انصاف کو تو آپ نے ویسے جو سا وہ رگڑے میں ڈالا ہوا ہے وہ تو کوشش کر رہے گا کس طرح سے بیلٹ سے بلہ گائب ہو جائے اچھا توشہ خانہ ان کے تلوار جو ہے سر پہ لٹک رہی ہے اور وہ بیچارے کبھی سپریم کورٹ ہائی کورٹ ادھر ادھر جا رہے ہیں پنک پونک کھیل رہے ہیں کہ شاید اس کو توالت ہو جائے لیکن روزے روشن کی طرح ہر شخص کو یہ پتا ہے کہ انڈ آف دا ڈے توشہ خانہ کنکلوڈ ہو چکا ہے اور توشہ خانہ میں بلا عمران خان صاحب یوں ہیں وہ ناہل ہو جائیں گے اور سزا ہو جائے گی اور کانی مک جائے گی تو جب لیڈر ہی نہیں رہے گا نہیں ہوگا تو کون پیچھے شاہ محمود قریشی صاحب کیسے پارٹی چلائیں گے کیسے کریں گے وہ خود پنامہ میں چلائی تھی نا نواز شدیب کو ڈسکالیفائی کیا تھا نا سر دیکھے پنامہ بھی گلت ہوا تھا پنامہ بھی گلت ہوا تھا پنامہ بھی گلت ہوا تھا میں نے کبھی اس باقی حمایت نہیں کی دیکھے میں نے کبھی اس باقی حمایت نہیں کی کہ آسف زرداری صاحب یا فریال تالپور صاحبہ یا نواز شدیب صاحب ٹھیک ہوا میں نے تو کہا کہ سیاسی مقافت عمل کا شکار ہے عمران خان اس ٹائم اور میں اس بات میں کنوکشن کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پنامہ میں ایک نواز شدیب کے لئے باقی کسی کا ٹرائل کیوں نہیں کیا یہ عدلیہ نے کرنا تھا یہ نولی کو جانا تھا سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نگران سیٹ اپ میں آج کی ڈیٹ میں جو نام سامنے آ رہے ہیں وہ شاید خاکان عباسی ہمارے ذراعے کسی کہہ رہے ہیں شاید خاکان عباسی کو کوئی جو ان سے ہے وہ حفیظ چھے کی لابنگ کر رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ میاں محمد سمرو کو وزیراعظم بنتا دیکھ رہے ہیں لیکن حتی رائے جو ان سے وہ مارڈل تاؤن سے نکلے گی اور میرے خیال بٹ ساپ کو زیادہ بہتر ہوگی ٹھیک ہے بٹ ساپ آپ بتائیے گا جی پہلے تو وہ کاشف کو مبارک ہو کہ میری اطلاع انہوں نے کہا جی کہ غلط ہو گئی ہے تو میں پھلے دل کے ساتھ اس بات کا اطراف کر لوں گا لیکن چاہت ان بات لیکن پرچے نکل سکتی ہے ابھی تک جو نام سامنے آئے جی مجھے جو اب تک نام سامنے آئے اور جو میرے بھائی نے بتائے ہیں مجھے ان کے حوالے سے چونکہ کوئی اطلاع نہیں ہے تو میں کومنٹ سے گریز کروں گا لیکن میرے پاس انفورچنیٹلی ایک ہی نام تھا وہ انہوں نے بتا دیا کہ وہ ریجیکٹ ہو گیا تو پھر اب کون رائے گا تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے نہیں ریجیکٹ نہیں کا بٹ ساپ ساپ نے کہا کہ شاید پٹی رکھی سر میں نے کہا ریجیکٹ نہیں ہوا آج کی ریٹ میں یہ نام آئے ہیں جی سر جو نام آپ نے دے دی ہے اس کے بعد کوئی نام تو نہیں نہ شامل ہوگا تو دوسری بات یہ ہے کہ جس ٹائم پہ یہ بات چل نہیں تھی تو میں نے اس ٹائم پہ بھی عرض کی تھی کہ اکانومسٹ ہوگا یا کوئی جوڈیشری سے بندہ ہوگا تو وہ چلو ایک ایک نام انہوں نے غلط کر دیا تھا دوسرا نام انہوں نے ویریفائی کر دیا یہ تین نام جو انہوں نے لیے ہیں تینوں اکانومسٹ ہیں گئے ہیں چوتھی بات یہ ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ گیرہ آگست تک اسیمبلی ڈیزولو ہو جائے گی تو میرے بھائی نے یہ بھی آہ کہہ دیا جی کہ بھی اسیمبلی جو ان نو کو ڈیزولو کرنے جا رہے تو دو دن پہلے بھی ہوگی یا بعد بھی یہ تو اپنا اسیمبلی کی آخری منٹ تک لے کے جانا چاہ رہے تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی بات بھی اس بات کا اطراب کر لیا ہے کہ چلو تھوڑی سی چیزیں ہماری بھی بتائی ہوئی ٹھیک نکل آئی ہے تیسری بات جو توشہ خانہ کی اور میں اس کو کہتا ہوں کہ ڈیلی ان جسٹس جسٹس اس ڈنائی تو یہ والا معاملہ ہے اور جب اور اس معاملے میں چونکہ چیئرمن پی ٹی آئی جو ہے وہ عدالت پہ عدم اعتماد کر چکے ہیں تو کسی بھی طور پہ اخلاقی طور پہ اس جج کے پاس کیس نہیں جانا چاہیے تھا جس کے اوپر عدم اعتماد ہوا تو یہ اور انہی کے پاس نے بھی اعتماد کر دیا نا بچ صاحب اب اس کی انٹرپیٹیشن یہ کیوں نہیں لیتے کہ اب سپریم کورٹ نے بھی دلاور صاحب کے اوپر اعتماد کر دیا کہ ادھر جائیں ادھر ہی پیش ہو اب تو سپریم کورٹ کی سپورٹ جو اکیوز ہوتا ہے جس کے اوپر چارج ہوتا ہے تو اس کو یہ قانون آئین حق دیتا ہے کہ اگر کسی جج کے اوپر اسے اعتماد نہ ہو اور وہ اس کا مقدمہ سن رہا ہو تو وہ اس پہ اعتراض داخل کر سکتا ہے تو حکومت نے جب کیا تھا یہ سپریم کورٹ کی بینچ کے اوپر تو سپریم کورٹ نے بولا نہیں ایسے تو آپ سب پہ اعتراض کریں گے ہم انہوں نے کنٹ کو رکھا تھا ارز سن لے میں تو پریکٹس کی بات کر رہا ہوں یہ اب جو فیصلے کے اوپر انسسٹ کرنا جو ہے وہ تو آپ کا اختیار ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اکیوز نے ایک عدالت کے اوپر ادم اعتماد کر دیا تو اس کا انصاف کا بنیادی تقادہ یہ ہے کہ پھر وہ جج ان کا کیس نہ سنے لیکن فلحال ایسا نہیں ہونے جا رہا تو ٹھیک ہے وہ شیر کی مرضی پھر وہ کرے لیکن یہ ہے کہ یہ انصاف کے بنیادی تقاضے اس کے خلاف ہے اور میں پہلے بھی یہ کہتا رہوں کہ اب پھر وہی بات ہے کہ بھی چیئرمن پی ٹی آئی جو ہے وہ پنگ پانگ کھیلیں گے اور یہ اسمبلی ڈیزالف ہونے تک جو کم از کم وہ اس معاملے کو لے کے جائیں گے تو وقت آنے والا ہے اسمبلی ڈیزالف ہونے جا رہی ہے اور چیئرمن پی ٹی آئی کا تو شاہ نہ کیس وہی کا وہی ہے ٹھیک ہے بس ایک لائن شبالہ کے سینٹ کے وجہ سے فیبری سے آگے الیکشن نہیں جا سکتے ٹھیک ہے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا کھر لے گا ہے منڈے کو جب ہم پروگرام کریں گے تو آپ سے دوبارہ اس معاملے بات کریں گے کیونکہ یہ معاملوں تب ہی چلتا چلا جا رہا ہے کاشیف آپ کو بہت شکریہ منور آپ کو بہت شکریہ انتیاز خان فران صاحب آپ کو بہت شکریہ انصاف کے تقاضے پورے ہونے بہت زیادہ ضروری ہیں تو شکریہ کس اب آگے کے زانب جاتا جاتا ہمیں نظر آ رہا ہے اس پر دیکھیں گے آئندہ آنے والی دنوں میں کیا ہوتا ہے آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ حافظ